اس لئے اس کو اتار دیا کازتارہ دنیر فانی سے اتار دیا یہ کہانیاں اگر چل رہی ہوں پاکستان میں اسلام اس ورجن تک آ چکا ہو تو کیوں نہ ہم بھی اتر جائیں گا دیشتی لے لیں میں تو ہی نکوی بابا لال چھاں میری اممہ کے نانا ہے یہ مری والے میں تو قدیش نشیر ہو جاتا پیسے بھی اچھے ہیں عورتیں بھی بہت آتی ہیں اور لڑکے کو گیچہ بھی عورت ہے پاکستان میں یہی گیم کھلا نہیں ہے تو کھلا لگتے ہیں گیم these are the games these guys are playing اور یہ اوپر سے اپنے آپ کو ناؤز بلہ political manifesto یہ ہے intellectualism کے اندر philosophy کیا ہے اسلام کی یہ چل رہا ہے مارا سو پھر آپ اور میں کیوں نہ تنگ آکے بیزار ہو جائیں کہ تو یہ کیا کہانیاں سنا رہا بھئی تو اولیاء کے نام کے پر یہ کہانیاں کھل کھول کے بیٹھ گئی ہو literally تم اللہ کے ولیوں کو یہاں تک لے کے آگئے ہو اپنے ساتھ میں نے پڑے ہیں نا میں تو اصلی تسبب کا فعل دو رہا ہوں میں نے پڑے ہیں میں نے واقعی ان اولیاء کی ثوانے پڑی ہوئی ہیں وہ واقعی sensible لوگ تھے sensible کام اور proper rationalism کے ساتھ وہ کام ہوا ہے یہ بعد میں مشوقوں نے اپنے محبوب کے بارے میں وہ کہانیاں گھڑی ہیں یہ جو محمد علی میرہ صاحب کے student رہنا ہوئے پاسے رہتے ہیں سر یہ آپ تسبب کے فالور رہے ہیں حالانکہ آپ بھی میں مانتا ہوں اس بچارے کی ایک ہی گلتی ہے اس کو تسبب سمجھ نہیں آرہا وہ prime ہوا ہے لیڈی psychology کے اندر بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اور لیڈی psychology میں فائدہ بہت نمائے دو میں کسی فرقے کے خلاف نہیں ہوا دکھئے گا میں فرقےism کے خلاف ہوں ہر فرقے کی اپنے فائدہ ہیں مگو اتنا prime ہو گئے کہ اس بچارے کو سمجھ بچارہ نہیں he's a great man by the way یہ میں نے تذہیق کیے great man but he's prime into this psychology کہ جتنے بھی بابے ہو دو نہیں بالکل بھی نہیں they make a lot of sense اگر آپ ان کو اس instrumentation کے through measure کر کے بتائیں i know how this works مسئلہ یہ پاکستانی دو نمبر جب سنانے پہ آتا ہے تو پھر کہانی لپیٹ دیتا ہے ایسی وہ پھر عام بندہ بھی یہ کہہ گا تیرے بابے نے اوڑ کے دکھا ہے آ نظر آ تو بھی اوڑ کے دکھا this is not a test یاد رکھے گا جب دو نمبر پیر دیکھیں یا کوئی بھی دو نمبر چیز دیکھیں تو یہ guarantee ہوتی ہے کہ اتنے سارے دو نمبر ایک ہی باقہ ہے اس کا مطلب ہے یہ photo copy ہے تو کہیں کوئی original copy تھی اس نے photo copy کر کے بیچ رہے گی سارے اور واقعی میں تھی اور ہے بھی ہوتی بھی رہے گی میں پاکستانی version of جتنا بھی آپ نے پڑھا تھا وہ سب کو refute کرتا ہوں وہ برات کا اعلان کرتا ہوں tension نہ لیں میں وہ باتیں نہیں آپ کو بتانے آئیدر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ علی بن ابی طالب سے بڑا صوفی کوئی نہیں تھا آپ دیکھا ہو کوئی ان کا کوئی ایک بزرگی علی بن ابی طالب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةُ سَتَفْتَرِقُ على ثلاثٍ وسبعین ثنتان وسبعون فی النار وواحدة فی الجنہ وَهِي الْجَمَاعَةِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا اور وہ جنت میں جانے والی جماعت ہوگی اسلام کے بد ترین فرقوں میں سے ایک فرقہ صوفیت بھی ہے یہ ایک ایسا فرقہ ہے جس نے امت مسلمہ میں ایسا شرق اور کفر پھیلایا ہے کہ وہ کفر اور شرق تو یہود نصارہ بھی نہ کرتے تھے اور ان صوفیوں کی جو بڑے ہیں ان پر تو کفر اور شرق کا حکم آئیم میں اہل سننہ لگاتے آئے ہیں اور منصور اللہ سے لے کر ابن عربی تک کے کفر کو واضح کرتے آئے ہیں اور ہر دور میں جب بھی ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے شرق اور کفر میں امت کو لگایا تو ہمیشہ سے اہل حق نے ان کی بدعقیدیوں کا پردہ چاک کیا اب آج کے ایک نام نحاد سپیکر سحیل عدیم صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اصلی صوفی ہوں جناب سحیل صاحب صوفی تو نام شرق اور کفر اور بیدت کا ہے لیکن سحیل صاحب کہتے ہیں کہ میں اصلی والا صوفی ہوں جناب سحیل صاحب کیا اصلی اور نقلی کوئی شرق بھی ہوتا ہے یا کفر بھی کوئی اصلی اور نقلی ہوتا ہے یا بیدت بھی کوئی اصلی اور نقلی ہوتی ہے آپ دیکھیں صحیح مسئلہ کو منحج اور صلف سوالین کے طرف نصفت کرتے ہوئے تو ان کی جان جاتی ہے اور صرف فرقہ واریہ تصور کرتے ہیں لیکن خود ایک بدترین فرقے کی طرف نصفت کرتے ہوئے ان کے کان پر جون تک نہیں رنگتی اور پھر تحمل لگاتے ہیں سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ پر کہ وہ بھی صوفی تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہی طریقہ کار ہے جو یہود و نصارہ نے اختیار کیا تھا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے مَا کَانَ عِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَسْرَانِيًّا وَلَا كِنْ كَانَ حَنِيفًا وَلَا كِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصارہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے سورة عمران آیت 67 ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ صوفی نہ تھے سحیل صاحب آپ نے بھی یہودیوں کے نشک قدم پر چلتے ہوئے ان پر تحمت لگائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرَمْ بِشِبْرِمْ وَذِرَامْ بِذْرَا حَتَّى لَوْسَلَكُ جُهْرَ ذَبٍ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْيَهُودُ وَالْنَّسَارُ قَالَ فَمَنْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور پچھلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے جیسے ایک بالش دوسرے بالش کی ماند ہوتی ہے جیسے ایک ہاتھ اسی ہاتھ کے ماند ہوتا ہے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص اگر گوھوں کے بل میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی ضرور اس میں داخل ہوگے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون ہو سکتا ہے اور یہ ربایت صحیح بخاری میں 3456 اور صحیح مسلم میں 6448 ناظرین اکرام جس طرح یہود و نصارہ نے جھوٹا الزام لگایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ بھی یہودی تھے یا نصرانی تھے حالانکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کیونکہ یہود و نصارہ تو ابراہیم علیہ السلام کئی سالوں بعد پیدا ہوئے تھے اسی طرح صوفیت تو تھی نہیں سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو وہ کیسے صوفی ہو سکتے ہیں سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بدترین فرقہ نکلا جیسے خوارج کہا جاتا ہے تو سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی اور ان کا قتل کیا اسی طرح جو روافظ نکلے ابن سبا یہودی کا گروہ جنہوں نے سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کیا اور انہیں غلویت کے مقام پر پہنچا دیا تو سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کو زندہ جلا دیا اگر ان کے زمانے میں بدترین صوفی فرقہ والے لوگ بھی ہوتے جنہوں نے جانوروں اور خنزیر تک کوئلہ بنا دیا جیسا کہ ابن عربی مردود کا مشہور شعر ہے جس میں وہ کہتا ہے وَمَلْقَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَإِلَّا إِلَىٰهُنَا کتہ اور خنزیر بھی ہمارا معبود ہے اور ایک کتاب فسوس الحکم میں موجود ہے ان کا شعر کتاب کا نام ہے حکمت کے نگینے اور نام دیکھیں اور اندر جو گند بھرا ہوا ہے اس کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں اور ابن عربی زندگی کی تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ تمام صوفیوں کا اجماع ہے کہ ابن عربی شیخ اکبر ہے یعنی صوفیوں میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر اسرار خود وحد الوجود کا کفری عقیدہ رکھتے تھے اور وہ ابن عربی کے عقیدے سے متفق بھی تھے جیسا کہ انہوں نے اقرار بھی کیا ہے اس لئے انہیں شیخ اکبر بھی مانتے تھے اور یہ ڈاکٹر صاحب ساحل عدیم صاحب کے استاد بھی ہیں ایک چیز آپ یہاں پر غور کریں جو آج کل اکثر لوگ اقامت دین کی بات کرتے ہیں اور دین کی نفاس کی بات کرتے ہیں وہ اس دین کو اپنے جسم پر ہی نافذ نہیں کرنا چاہتے اور ان کا دعویٰ ہے کہ جی دنیا میں دین اسلام کے نصفاز ہونا چاہیے یہ صرف دھوکہ ہے دھوکہ کیونکہ جو بندہ دین اسلام کے مطابق عقیدہ ہی رکھ سکتا وہ آخر کس پر دین اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اقامت دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ پہلے اپنا عقیدہ درست کریں جس کے بنیاد توحید ہے اور پھر اسی توحید کی طرف لوگوں کو دعویٰ دی جائے جیسا کہ تمام رسول علیہ السلام نے اسی طرح دین کے اقامت کی لیکن ان کا اپنی ہواہ نفس کی پیروی کرنے کا نام اقامت دین ہے اور ان کے نرستیق ارکان اسلام سے دور بھاگنے کا نام اقامت دین ہے اور جسی عبادت کے لئے اللہ تعالی نے جنوائنس کو بنایا ہے اسی عبادت کو حقیر بنا کر پیش کرتے ہیں اصل میں ان کی دعوت کے بنیاد ہوتی ہے کہ ان عبادات سے لوگوں کی جان چڑھائی جائے تاکہ نوجوانوں کے طرف راغم ہو جائیں ناظرین اکرام اصل میں اس کے طرف واپس آتے ہیں تو اگر ایسا بدترین فرقہ سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ ہنو کے زمانے میں ہوتا تو یقیناً سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ ہنو ایسے غلیظ ترین فرقے سے دھرتی کو پاک کرنے کے لئے سردھڑ کی بازی لگا دیتے اور ہمیں یقین ہے کہ ان کی تلوار سے ایسا گھٹیا اور گستاخانہ عقید رکھنے والے کبھی بھی نہ بچ پاتے صوفیت میں ایسا کفر اور شرک اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسولوں کے ایسے گستاخیاں پائی جاتی ہیں کہ ان کو زبان بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتی اور سحیل صاحب اس گند کے اندر امت کو دکھلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی امت ایسی گمراہی سے امت مسلمہ کو بچائے آمین شیخ سوال الفوزان حفظہ اللہ سے صوفیوں کے متعلق سوال کیا گیا ان دنوں میں صوفیت کی دعوت پھیل رہی ہے حتیٰ کہ بعض لوگ جو خود کو دائی سمجھتے ہیں وہ صوفیت کے دعاق سامنے تقسیم کرتے ہیں کہ اچھی صوفیت اور بری صوفیت کیا یہ تقسیم صحیح ہے شیخ صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ تقسیم باطل ہے صوفیت ساری ہی مضموم ہے قابل تعریف تصویت کا وجود ہی نہیں ہے کیونکہ بلا شبہ تصویت و بدت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرمایا کلو بدعات اندلالہ ہر بدت گمراہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ون ایٹ ایٹ فائف اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے نہام نہات موٹیویشنل سپیکر سے بچائے اور امت کو ان کے فریب سے بھی بچا کے رکھے آمین مجھے 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 موسیقی